محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ یہاں مائکروسکوپ لگا کر دیکھنا پڑتا ہے کہ کوئی چیز سابقہ حالت پر برقرار رہ گئی نہیں یہ ٹوٹل ریولیوشن برپا کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی گواہی دینے والے جو غیر مسلم ہیں سب سے بڑھ کر وہ ہیں مسلمانوں میں تو عام طور پر ریولیوشن کا تصوری نہیں ہے خلافت راشتہ کے بعد سے لے کر ملوکیت ہمارے ہاں آگئی اور علماء دین جو ہیں وہ بادشاہوں کے تابع ہو کر کچھ ان کی خواہشات پوری کرتے رہے کچھ اپنی طرف سے خیر کی باتیں بھی کرتے رہے اس جاغیرداری اور مزارعت کا جواز جو ہے وہ بادشاہوں کے خوشنودی کے لیے دیا گیا ورنہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک مزارعت حرام ہے امام مالک کے نزدیک حرام ہے امام شافعی کے نزدیک حرام ہے لیکن امام ابو حنیفہ کے شاگردوں نے تازی ابو یوسف امام محمد نے مزارعت کا جواز دیا اس لیے کہ انہوں نے اہدہ قبول کر لیا حکومت کے اندر حکومت سے تعاون کیا جبکہ ان کے استاد امام ابو حنیفہ نے یہ عوضہ قبول نہیں کیا تعاون نہیں کیا مارے کھائیں جیل میں گئے لیکن کھڑے رہے کہ تعاون نہیں کرو یہ معاملہ ہے در حقیقت کہ نظام جو ہے اس پورے نظام کا بدلنا جو مسلمانوں کے تو ذہنوں سے نکل گیا تھا بہت حصے کے بعد یہ اقبال نے یہ تصور دیا ہے کہ اسلام ایک نظام ہے اور اس میں سیاست اور مذہب علیدہ نہیں ہے یہ دین ہے یہ مذہب نہیں ہے ریلیجن نہیں ہے it's a system of life مکمل زندگی کا ایک نظام ہے ذابطہ حیات ہے اس میں سیاست بھی ہے معیشت بھی ہے معاشرت بھی ہے سب کچھ لیکن یہ کیس کی جیسے کے میں ارز کر رہا تھا کہ گواہی دشمن ہونے دی ایمن روئے بہت بڑا کومیونسٹ مہندرنات روئے بنگالی تھا اور اتنا ٹاپ کا یہ کومیونسٹ تھا کہ جو کومیونسٹ انٹرنیشنل دنیا کی جو سب سے اونچی سطح کی پارٹی تھی کومیونسٹ پارٹی انٹرنیشنل اس کا رکن تھا اور اس نے ایک لیکچر دیا تھا اسی شہر لاہور میں انیس سو بیس میں بریڈ لاہ ہال معلوم ہوتا ہے کہ اب شاید اس میں کوئی کھنڈر ونڈر کئی ہے باقی وہ بریڈ لاہ ہال نام کی کوئی شہر موجود نہیں ہے اس بریڈ لاہ ہال میں اس نے لیکچر دیا دی اسٹوریکل غول آف اسلام اور اس نے کہا کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب وہ تھا جو محمد نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم ہندو ہے کومیونسٹ ہے کومیونسٹ انٹرنیشنل کا رکن ہے مان رہا ہے حقیقت اسی طریقے سے یہ تو انیس سو بیس تھی اب انیس سو اسی پہ آ جائی ہے وہ بیس سال ادھر آغاز سے یہ بیس سال اختتاب سے قبل ناکٹر مایکل ہارٹ نے کتاب لکھی دی ہنڈرڈ جس میں اس نے تاریخ انسانی کے ان لوگوں کا چناؤ کیا جنہوں نے تاریخ کے دھارے کو موڑا ایک لوگ تو وہ اترین جو دھارے میں بہتے رہتے ہیں ہم بھی بہر رہے ہیں ایک نظام ہے مشرف صاحب ہمارے سربراہ ہیں وہ جو کچھ چاہ رہے ہیں کر رہے ہیں ہم بہر رہے ہیں بہر رہے ہیں بہر رہے ہیں اسی دھارے کے اندر ایک وہ صاحب عظیمت و حمت لوگ ہوتے ہیں جو اس دھارے کے اندر بہنے کو تیاد نہیں ہوتے ہیں دھارے کا رخ موڑ دے یہ دھارے کا رخ موڑ دینے کا کام تاریخ انسانی پوری میں جن لوگوں نے کیا ان کا سیلیکشن کر لیا پھر ان میں گریڈیشن درجہ بندی قائم کی کہ سب سے زیادہ کس نے تبدیلی کی سب سے زیادہ کس نے موڑا اس کی کتاب کا نام کیا ہے دی ہنڈرڈ سو نیچے کیا ہے سب ٹائٹل ای سیلیکشن ان گریڈیشن آف دی موسٹ انفلونشل پرسنیلٹیز آف ہیومن ہسٹری تاریخ انسانی کی مؤثر ترین شخصیتیں سو ان کا سیلیکشن بھی ہے گریڈیشن بھی ہے اور گریڈیشن میں نمبر ایک پر حضور کو لارا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ تاریخ انسانی کا عظیر ترین انقلاب محمد نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم میں سمجھتا ہوں کسی مسلمان نے بھی آج تک یہ ٹریبیوٹ پر نہیں کیا ہوں حضور کی اور تعریفیں جو ہم کرتے ہیں ہم تو تعریف نہیں کریں گے تو کیا کریں گے آپ ہمارے محبوب ہیں آپ ہمارے محشن ہیں اللہ کے رسول ہیں خاتم النبیین ہیں آخر المرسلین ہیں لیکن دشمن الفضل و مار شہدت بھی العداء اصل فضیلت وہ ہے جس کی گواہی دشمن نہیں یہ مائیکل ہائٹ کہہ رہا ہے اور اس نے شروع میں ایک نمبر پر لائیا حضور کو کہتا ہے نیچرلی آئی او ایکسپلینیشن مجھے اس کے وضاحت کر لی پڑے گی میں عیسائی ہوں یقین حضرت عیسیٰ کو نمبر ایک پر نہیں رکھ رہا نمبر تین پر لے گیا میں عیسائی ہونے کے باوجود محمد کو نمبر ایک پر رکھ رہا ہوں کیوں اب دیکھئے یہ جملہ اس کی ذہانت کا شاہتار ہے یہ ہے لیکن کہ انسان کی دو حصوں میں آج بڑھ چکی ہے ایک مذہبی زندگی ہے اخلاق ہے عبادات ہے یہ ہے وہ ہے عقائد ہیں اور ایک ہے حکومت ہے ریاست ہے خطوحات ہیں یہ دو علیدہ ہیں گا لیکن ان دونوں میدانوں میں بے ایک وقت سپریم لی سکسسفل ایک ہی انسان ہے رو محمد صلی اللہ علیہ وسلم